اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث سید عباس حسین گلانی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں پروگرام لے کر آپ کے استارے اور یہ ہمارا دوسرا پورشن ہے ناظرین اور آپ کے استارے کے حوالے سے یہ پروگرام خاص ہم پہلے تو ای میلز کے ذریعے آپ کو آپ کے جو سوالات ان کا جواب دیتے ہیں اس کے بعد ناظرین یہ دوسرا پورشن جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے آپ کے لئے ٹویلڈ سٹون کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو عرض کرنی ہیں کیونکہ طب میں خاص اور سرچ ہے اور ان پتھروں سے علاج سو فیصد ممکن ہے اور یہ جو پتھر ہے یہ خاص کا ان کا شریع سے بھی تعلق ہے اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کون سا پتھر کس بماری کے لئے فائدہ بند ہے اور اگر اس کو آپ پہنیں گے تو یقین ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس کی ریز جسے میں جاتی ہیں افیٹ کرتی ہیں باڈی کو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بقیدہ اس کی ریسرچ ہے تو اس پناس پر سے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہماری وہ بہنیں جن کے کوئی اٹرنل معاملات ہیں کسی قسم کے بھی تو ان کے معاملات میں جو مادنیات ان کو چاہیے ہوتی ہیں جسم کو باڈی کو تو انٹرنل معاملات کی خاص کر فی میلز کی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ بلی اس فائد نیلم پتھر پہنیں گے تو ان کو بڑا فائدہ مند رہے گا اچھا ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں پتھر جب بھی آپ پہنتے ہیں تو کم از کم یہ تین کیلر سے زیادہ ہونا چاہیے تین کیلر سے کم پتھر نہیں ہونا چاہیے اور بہنیں ہماری جو ہیں یہ پتھر گول میں بھی پہن سکتے ہیں چاندی میں بھی پہن سکتے ہیں مگر یہ میں آپ کو بتا دوں جو بھائی صاحب ہے ہمارے فی میل ان کے لیے سونا پہنا کچھ مناسب نہیں ہے اگر وہ چاندی میں ساڑھے چار معاشر شریع طور پہ پہنیں گے ایک تو وہ پتھر کا پتھر کو انجواہ کر سکیں گے دوسرا شریع طور پہ جو چاندی ساڑھے چار معاشر وہ پہنیں گے تو سواب ان کو ملے گا اس کے ساتھ دوسرا میں آپ کو پتھر بتاتا ہوں وہ ہمارے بہن بھائی پہلا تو پتھر تھا صرف فی میل کے لیے ٹرنل معاملات کے جو بھی پرابلمز ہیں اس کی ویکنس کے لیے اس کے پتھوں کے حوالے سے جو بھی ہے معاملات اس میں وہ اگر نیلم پتھر پہنیں گے تو ان کو مادنیات کے حوالے سے فیور باڈی کو ملے گی فائدہ دے گا اس کے ساتھ ناظرین دوسرا جو سٹون ہے اس میں کیلشیم کی کمی ہمارے بہن بھائی کچھ ایسے ہیں جن کو کیلشیم کی وجہ سے بڑے سارے مسائل فیزیکلی سکن پر یا جسم میں نظر آنا شروع جاتے ہیں تو ان کے لیے بہترین سٹون ہے پتھر پہننا یا الو سفائر جس کو ہم پکراج کہتے ہیں پکراج پتھر پہننا ان بہن بھائیوں کے لیے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے جن میں کیلشیم کی کمی ڈاکٹر سیجرس کرتے ہیں یہ ناظرین پتھر ہمارے باڈی میں اس کی ریز جاتی ہیں ریز ہے یہ سوفیسیت افیٹ کرتے ہیں اور یہ اللہ کے نبیوں کی سنت بھی ہے آپ کوئی بھی عالم دین کسی فقہ سے دیکھ لیں پتھر کوئی نہ کنے دور پہنا ہوگا تو پتھروں کے حوالے سے یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے تو سو فیصد آپ اس کو فائدے میں لیں گے کسی پتھر ہے وہ بہن بھائی ہمارے جن کو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے کسی وائی سے ریٹ سل کا بننا کام ہوتا ہے یا کوئی ریٹ سل کی کمی ہو جاتی ہے بلہ پر شلو میں جاتے ہیں ایک تو پتھر کئی مادنیات رکھتے ہیں اور کئی بماریوں کا فائدہ ہوتا ہے پہننے سے مگر خاص کا پتھر سے جو میجر باڈی کو افیکٹ ملتا ہے جس میں میکسیمم مادنیات اسی مرض کے حوالے سے زیادہ فیور دیتے ہیں آج میں اس کا ذکر کر رہا ہوں غیرین کے حوالے سے کوئی کمی کی حوالے سے پہننا چاہے پتھر تو روبی سے اچھا پتھر کوئی نہیں ہے یا کوت اس کی سب سے بڑی کوائلٹی ہے کہ یہ ڈیٹ سل آپ کے اگر کم بنتے ہیں جو آپ کو بلڈ پیشل ہو رہتا ہے یا کچھ پرابلک میں آتے ہیں فیزیکلی سستی رہتی ہے تو اس کے لئے روبی پہنے تو آپ کے لئے بڑا فائدہ مرہے گا آپ اس کو دماغت دیکھ لیں تین مہینے پہنے گے تو آپ کو سمجھانا چاہے گی باقی ہے یہ باڈی پر افیکٹ کرتے ہیں اور روبی کا تعلق سورہ رحمان سے بھی ہے قرآن مجید میں یا کوت پل مرجان تو یہ پہنے بیسے بھی باعث برکت ہے اس کے علاوہ ہمارے وہ بہن بھائی خاص کر ہماری مائیں جو عمر سے تھوڑی سینے رو جاتی ہیں بہنیں ہماری ان کو جوڑوں کا درد خاص کر یہ ہمارا تھنڈا ملک ہے نیو یاک امریکہ یونانٹی سیٹ امریکہ میں ایسے تھنڈے ملکوں میں جوڑوں کے درد منظر عام پر آئے ہیں اگر پہنیں گے تو بڑا فائدہ ہے پنے میں ایسا مادنیات ہیں جو آپ کے انٹرنل معاملات میں خاص کر جوڑوں کی درد ہیں اس میں سو فیصد آپ کو فائدہ دے گا یہ آپ عظمہ کر دیکھ لیں پہن کے دیکھیں انشاءاللہ آپ حسوس کریں گے کہ جو میں آپ کا عرض کر رہا ہوں تحقیق سے اور سرس سے میں بات کر رہا ہوں کوئی ایسی بار نہیں ہم لوگ بسیکلی میں اسٹالوجسٹ ہوں عرصہ 27 سال کا ایکسپیرنس ہے اور میرے والد صاحب بھی جوری تھے تو پتھروں کی مادنی کے حوالے سے وہ بھی ڈاکٹر تھے میں نے بھی اس میں پی جائی دی کی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڑوں کے حوالے سے دردوں کے حوالے سے پرابلنس اگر آپ کو ہیں تو وہ ایمریل پڑنا پہنیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا اچھا کچھ ایسے ہمارے بہن بھئی ہیں جن کو بڑا خون گھاڑا رہتا ہے کلسٹرول زیادہ رہتا ہے بلڈ پیشر کے پیشنٹیں ہائپر رہتے ہیں وہ بہن ہیں یا بائی ہیں تو ان کے لئے اکی کیاکٹ چوکلیٹ کر رکھا اگر وہ پہنیں گے تو بہت ہی فائدہ مند ایک تو خون تھندک کرے گا خون پتلہ کرے گا اور میں آپ کو بتا دوں روحانیت بھی بڑھے گی اور جو آپ کے معاملات ہے بلڈ پیشر کے نشاء اللہ تعالیٰ اس میں افاقہ ہوگا اس کے ساتھ خاص کار ہمارے گھروں میں ہمارے پیارے پیارے چھوٹے بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں اللہ پاک جن کے گھر میں اولاد نہیں اللہ پاک مولا پاک ان کو بھی شہبی اولاد کرے اور اولاد نرینہ سے نوازے میری دعا ہے ان کے لئے تو بچوں کو نظر لگ جاتی جیسے ہماری ماں بینے بڑے کہتے ہیں میرے بچے کو نظر لگ گی تو اس کے لئے قرآن مجید بس ورحمن میں سب سے افضل پتھر ہے مرجان ریڈ کرل ریڈ کرل جو مرجان ہے پتھر ہو اس گھر میں نظر بندش نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں والے کارمت یہ پتھر اگر ماں اپنے گلے میں پہنے تو فاقہ بچوں کو ہوگا تو اس پناس پر سے نظر نہ لگے تو ریڈ کرل مرجان پتھر پہنا آپ کے لئے ایسے برکت ہے اس کے بعد جادو ٹونہ کے حوالے سے ہمیں اکثر غہم ہو جاتا ہے کہلیں یا شاک ہو جاتا ہے یا محسوس کرتے ہیں ہماری فیلنگز ہوتی ہیں بسیکلی تو نواز کلمہ قرآن پڑھنے والا جو بندہ ہے جادو ٹونہ تو میں نہیں سمجھتا اس کے پاس بھی آجاتا ہے کبھی نہیں ایسی بات نہیں ہے جو تقوے میں رہتا ہے جو وضو میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہتا ہے جو عبادت میں رہتا ہے اور اس کے ہاں جادو ٹونہ بڑی مشکل سے ہیں دشمن خاصدین لوگ ہوتے ہیں رشتہ داروں میں اپنوں میں گہروں میں وہ تکلیف فرندین کی کوشش کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں اگر آپ باشرہ زندگی گزارتے ہیں تو جادو ٹونہ کا اصل بہت ہی کم تدار میں ہونے کا چانس ہے تو اس مراسپہ سے اگر آپ کیٹس آئی ایک پتھر ہوتا ہے یہ خاص جادو ٹونہ کے لئے کیٹس آئی وہ پتھر آپ پانچ کرر کا اگر آپ پہنے یا اپنے پاس رکھیں یا گھر میں رکھیں تو جادو ٹونہ اس میں سنایا کہ پتھر کی خصوصی آتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جادو ٹونہ کے حوالے سے کیٹس آئی جس گھر میں پتھر ہوتا ہے تو جادو ٹونہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیگرٹ پیتے ہیں یہ ملک ایسا ہے امریکہ یا فریڈم زیادہ ہے کچھ جمہوریت زیادہ ہے اور یہاں کچھ آدھات ایسی تھلسی آجاتی ہیں بچوں میں کچھ شرلی سٹیج میں کچھ آفرہ دائٹ تو اس میں عقیق پتھر عقیق پتھر کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ پہننا پائے باعث برکت ہے جس شخص نے عقیق پہننا ہوگا آپ یقیناً میں سو فیسدہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بندے کی بری عداد ختم ہو جائیں گی اور روحانیت کا سلسلہ بھار جائے گا اور وہ بندہ ٹائم بھائی ٹائم ایک بڑا باشرہ بڑی ساف سوتھی اور ایک نیک اور مذہدار زندگی گزارے گا تو ایسے بچے بڑے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سے ایسی بات آپ میں آگئی ہے جو چھوڑنا مشکل ہے تو وہ عقیق پتھر کو پہن لیں پاس رکھیں تو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ دے گا تو اس پتھر کو خاص کا پیار کرنا چاہیے اور یہ خاص جنت کا پتھر ہے کہ ایک تسلیمی پسل کی سنت ہے پہننا اپنے پسام سمایا تھا اس کے بعد کچھ ہمارے بہن بھائی شکایت کرتے ہیں دماغ کی کمزوری ہے کچھ یادشت میں کمی رہ جاتی ہے کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ ڈپریشن بڑھ جاتا ہے کچھ چیز رکھے بھول جاتے ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں آتی تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے کمال چیز اب دیکھیں بلڈ پریشر لو ہے تو اس میں بھی روبی کی سیجیشن ہے اگر لیور کا فنکشن کا کوئی پرابلم ہے یا ریٹشل کا پرابلم ہے تو اس میں بھی میں سیجیش کرتا ہوں روبی اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ دماغ کی کمزوری کا سائن آیا تو اس میں بھی روبی ہے بات یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے مادنیات پتھر میں کئی بماریوں کے لیے ہوتے ہیں مگر جو سب سے میجر مادنیات میں برکت کے لیے تو وہ روبی ہے اس حوالے سے تو اسی حوالے سے پتھر میں سمجھتا ہوں بات سے برکت وہ کافی ماریوں کے لیے مگر یہ خاص سائن ہے کہ دماغ کی کمزوری کے لیے بھی روبی پہننا بڑا اچھا ہے اب اس کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو بلڈ پریشر لو میں رہتے ہیں جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کے لیے ایمرل آیا ہے پنہ ہے وہ پنہ پہنیں گے تو بلڈ پریشر ناربر رہنا شروع ہو جائے گا اور اس میں خاص کار اس میں بندہ ایکٹیو رہتا ہے یہ پتھوں کو ہیڑ دیتا ہے پتھر میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج جو ہے یہ خوشکتار ہے خوشگرم نہیں ہے مگر یہ اس مناث پس سے فیور دیتا ہے کہ بندے کا بلڈ پریشر بھی ناربر رہتا ہے اور ہائی بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے بلڈ پریشر لو کے پیشن کے لیے پہننا ایمرل بڑا فائدہ مند ہے خاص کار وہ جو بچی بچیاں بیٹھی ہیں ہماری کو معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایمرل بڑا اچھا ہوتا ہے تو خاص کار اگر بچہ کو پڑھ رہا ہے تو اس میں لیزی ہے حسوس تھا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایکٹیو دینے میں پوش کرنے میں پناہ اور یہ فیور دے گا اس کو اب کچھ ہمارے بیان بھائی شکایت کرتے ہیں کہ میدے کے حوالے سے بڑی پرابلوم ہے اعتضاء بھی ہیتا ہے اور حازمہ دوسری نہ تھا تو اس کے لیے بھی دو پتھر ہیں ایک اقیق اور پناہ آپ دونوں میں ایک پہن سکتے ہیں یہ بڑی مزدر بات ہے کہ میدے کے لیے بھی اقیق اور پناہ ہیں دونوں میں ایک ایک آپ پہن سکتے ہیں دونوں ملاقے بھی پہن سکتے ہیں اب اللہ نہ کرے کسی ہمارے بہن بھائی کو کوئی لیور کا فنکشن ہو جاتا ہے کچھ جگر کے پرابلومز آ جاتے ہیں زندگی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کو تو اس کے لیے دو پتھر کٹھے پہنیں ایک تو مرجان ایک روبی روبی اور مرجان یہ کوت اور مرجان دونوں پہنیں گے تو لیور فنکشن میں سو فیصد فتح ہوگی اور فائدہ ہوگا تو ناظرین یہ آج بارہ سٹونز ہم نے ڈسرس کی ہیں بارہ پتھر ہم نے ڈسرس کی ہیں یہ آپ بے شک ازما کے دیکھیں یہ بماریوں کے حوالے سے یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ہماری رسرچ ہے سال ہا سال کی اور یہ آج کل سائنس دان لندن کے بھی اس میرسرچ میں ہیں آپ کو ناظرین اگر آپ رسرچ میں جائیں تو ان پتھروں سے عدویات مغلیہ دور بھی بنتی رہی ہیں آج کل بھی بن رہی ہیں پتھر کا ایک نمبر ہونا ضروری ہے اور ایک نمبر پتھر عدویات میں بھی کام آ رہے ہیں میں آپ کو ارز کر دوں کہ یہ آپ سرچ میں جا کے دیکھ لیں اور دوسرا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیشمار مادنیات ہوتے ہیں تو اگر ان کو اسی مناسبت سے پہنیں گے جو میں نے آپ کو ارز کیا تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مولا پانچتر پاک کی فضل و کرم سے فتح کام جاب نصیب ہوگی آپ کو تو یہ تھا ناظرین آج ہمارا دوسرا پوزشن امید کرتا ہوں کہ ایمیل کا پتہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہوگا آپ مجھ سے ایمیل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ نمبر میں تو ویسے لکھا آتا ہوگا آپ کے پاس میں بھی بھی ریپیٹ کرتا ہوں میرا نمبر ہے 347-484-7988 347-484-7988 کوئی رابطہ کرنا چاہے یا ایمیل کے ذریعے رابطہ کرنا چاہے کوئی انفرمیشن کے لیے تو میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں میرا پروگرم آپ کو پسند آیا ہوگا میں خاص کر مشکور ہوں علامہ ڈاکٹر سخاوت سنر علیوی صاحب کا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے یہ موقع دیا یہاں بیٹھ کے پروگرم کرنے کا اور میں بڑا ان کا مشکور ہوں ان کی کوشش ہے کہ میرے چینل سے کیراب سے عبامل ناس کو برپور فائدہ ہو وہ قابل سے قابل بندے اچھے سے اچھے ڈون کر اس چینل کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ عبامل ناس کو میکسمن فائدہ ہو اس میں مہمانوں کی خوب خاطر توازوں بھی کرتے ہیں جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں اور اللہ مولا پانچنے پاک ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر بربور طریقے سے جو وہ کام فکر جافع کے حوالے سے کر رہے ہیں المہندی سہ فونڈیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ تاریخ کر رکم کر رہے ہیں اور میں تو ان کا مشکور ہوں اللہ پاک مولا پانچنے پاک ان کو صحت و قاملات فرمائے اور وہ اسی طرح تقدروں کے ساتھ محبت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ مولا پانچنے پاک جبکہ ناظرین آج کا ٹائم ختم ہو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو ای میلز کے لیے رابطہ کریں فون کریں انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوتی رہ گی تب تک کے لیے اللہ حافظ